تیسرا سبب ہے جو علم دین سے لوگ دور ہیں وہ ہے دین سیکھنے سے کیا ملے گا یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے دین سیکھنے سے تو اللہ کی معارفت ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت ملے گی دین سیکھنے سے قبر کے سوالوں کا جواب ہم حاصل کریں گے ہر انسان کو تین سوالوں کا جواب دینا ہے سب کو معلوم ہے نا من رب کا من نبی کا قیامت کے پانچ سوالوں کا جواب دینا ہے عمر کہاں گزاری جوانے کیسے بتائی مال کہاں سے کمایا کہاں پہ خرج کیا علم جو میرا اس پر کتنا عمل کیا ان ساری سوالوں کا جواب اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن و سنت میں ملے گا یہ گھر بیٹھے مل جائے گا کیا اتنا ہی جواب کافی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمارا دین اسلام وارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جواب کافی ہے نہیں کافی ہے اس کی تفصیلات ضروری ہے اللہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دین کے بارے میں اسی طرح اسے قیامت کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہیں ان چیزوں کو جانے بغیر ہم ان سوالوں کے جواب کو حل کر سکتے ہیں بالکل نہیں کر سکتے علم جب ہوگا تب حل کریں گے نا اگر علم نہیں ہوگا تو نہیں حل کر سکتے صرف اتنا ہی جان لینا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے جوانے کیسے گزاری زندگی کیسے گزاری اس کا علم بھی ضرور دینا ہے جوانے کیسے گزارنا چاہیے زندگی کیسے گزارنا چاہیے سمجھ رہے نا تو علم حاصل کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ کا خوف اللہ رب العالمین کی عظمات اور یہ ساری چیزیں انسان کو نیکی کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں یہ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو عالم ہے عالم معنی دین کو سمجھنے والا عالم سمراد جو ہے سند والا علم مراد نہیں ہے ساری لوگ سندی آفتہ ہوں تو انہی کو عالم کہیں گے اس کے علاوہ جو بھی جتا علم رکھتا ہے اس کے ادبار سے قرآن میں کہا گیا اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں تو علماء میں وہ سارے لوگ آئیں گے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں قرآن و سنت کے علم رکھتے ہیں ہے نا قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سارے لوگ جو اللہ کو سمجھنے والے ہیں اس میں یہ فرق بتا گیا کہ جس کے پاس علم سمراد یقین جو ہمارا ایمان ہے نا جنت و جہنم پر قبر کی عذاب پر پلسرات پر اس پر جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور جتنا کم یقین ہوگا اتنا زیادہ ہم اللہ سے دور رہیں گے سمجھ رہے نا اس کی مثال جسے مثال کے دور سے ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں کوئی گناہ کی بات آ جائے تو ہمارے دل میں ایک در پیدا ہوتا ہے خوف پیدا ہوتا ہے ہم وہ گناہ نہیں کرتے اور ہمارے پلس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہوں سے کھیلتے ہیں سمجھ رہے نا گناہوں سے بلکل کھیلتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی نظر میں وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں لیکن ان کی نظر میں کھلونا ہے ذرا بھی خوف نہیں ان کو بولے تو ایسا ہوتا ہے نا ایسا تو سب لوگ کر رہے ہیں ہم کو کیا ہے گناہوں سے کھیلتے ہیں نا فرمانے کی زندگی گزارتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق کوئی احساس نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتب پوچھا گیا ایمان کی پہچان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی کرنے کے بعد دل کو خوشی ہو جائے اور تمہارے گناہ کے بعد تمہارے دل میں بیچے میں پیدا ہو تو سمجھ لے نا تمہارے پاس ایمان ہے لیکن اگر دونوں برابر ہیں نیکی کرو تو بھی گناہ کرو تو بھی دل میں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو ایمان باقی ہے ایمان باقی نہیں ہے تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ علم کو دین کو سمجھنے کی کوشش کرے علم کے بغیر انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا جتنا علم بڑھے گا اتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے وہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں سے ایمان والوں کے درجات کو بڑھا دیتا ہے اور جو ایمان کے ساتھ علم بھی حاصل کرتے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ